ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کپاس میں ماکڑو کو کیسے کنٹرول کیا جائے ماکڑو جو ہے نا یہ گرمیوں کی لیلی کہہ سکتے ہیں یہ کپاس میں جو ہے نا اور کماد میں کافی نقصان کا دیتی ہے اس کی بیل جو ہے نا کپاس کے اوپر چڑھ کر اس کو گرا لیتی ہے بڑی وکری ٹائپ کی جڑی بھوٹی ہے آپ اسے موسمِ گرمہ کی لیلی کہہ سکتے ہیں کماد میں کافی پرابلم کرتی ہے اب جنوبی پنجاب میں خاص طور پر بالپورڈویئن میں جو ہے نا اس نے کاشتکاروں کو آگے لگایا ہوا ہے تو اس کا بیج جو ہے نا آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ کپاس کے بیج سے بلکل ہی مشابہ درکھتا اور نیا پودا جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت بھی بلکل ہی کپاس ہی لگتا دیکھنے میں بھی جیسے یہ بھی کپاس ہی ہے تو بڑی اس کی مشابہ جڑی بھوٹی ممک ویڈ ہے اس کی ممکری جو ہے نا بلکل کپاس کے ساتھ ایسے پائی آتی ہے بعض لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں یہ خیار ہے کپاس کا پودا ہے لیکن جو سائیڈوں میں ہوگا ہوتا ہے وہ تو خیار پہچانا جاتا ہے بہرحال اسے جو ہے نا یہ بڑی سخت جان جڑی بھوٹی ہے کہ پینڈی میتھلین اور ڈوال گولڈ وغیرہ جو ہے نا سپری بھی کر دی جائے اس کے باب جو نکل آتی ہے جس طرح کپاس اس کو ان دونوں زیروں کو ٹالریٹ کرتی ہے اسی طرح مارکڑو کی مارکڑو جو ہے نا یہ بھی اس کو ٹالریٹ کرتا ہے تو جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کپاس کے اوپر قابو پا لیتی ہے اور اس کا گروہ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا دور تک نکل جاتی ہے جو بھی پودا مل جا اس کے اوپر چڑ جاتی ہے چمٹنے سے پہلے پہلے اکھاڑ دینا سب سے بہتر ہے یہ ہی ہے کیونکہ اس کو جو نا بڑی آسانی سے اکھاڑا جا سکتا ہے اس کے گروہ ریٹ زیادہ ہوتا ہے اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے جب اس کپاس کی تینک کی جا رہی ہو اس ٹے کے اوپر سے اکھاڑنا چاہیے اگر بڑی ہو جائے تو تھریجی اقسام میں تو آپ کو پتا ہے گلائفو سیڈ سے جو ہے نا اس کا کافی آتیا کنٹرول ہو جاتا ہے ایک مرتبہ تقریبا نیٹی پرسینٹ ہے کنٹرول ہو جاتی ہے ایک مہینے بعد دوبارہ پھوٹنا شروع کر دیتی ہے اگر چھوٹی سے تین چار پتوں کے اوپر ہو تو پھر یہ کنٹرول ہو جاتی ہے اب آگا کے بیٹی اقسام ہیں جو تھریجی نہیں ہیں ان میں بھی تو یہ سافگار ہے اس دفعہ وہ زیادہ ہیں تھریجی سے بھی زیادہ لگی ہوئی ہیں ان میں کیا کیا جائے انہیں بات یہ ہے کہ پیراکوارٹ اور ڈوال گولڈ یہ دونوں زیارے ملا کے کتاروں کی اندر ہیں یعنی فصل کو بچا کر جو نا یہ دونوں زیارے ملا کے سپریہ کریں یہ گلائفوسیٹ کی طرح ہی کام کریں گی پیراکوارٹ پلس ڈوال گولڈ یہ دونوں زیارے ملا کر ایک مرتبہ پوٹھے کے اوپر سپریہ کریں ایک مرتبہ کھالی کے اندر سپریہ کریں فصل کو بچا کر سپریہ کرنے سے کافی آتا جو انہیں سے ریلیف مل جاتی ہے جو کتاروں میں اٹھوں کے ساتھ کھڑے ہوں گا چار پودے وہ تو سامدہ ریاض سے نکالنے پڑے گئے